ایک سوال تواتر سے پوچھا جا رہا ہے یہی بھیج ہے نا آپ نے جی سر زفر اقبال صاحب سے متعلق زفر اقبال صاحب سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ انہیں شو میں آپ کیوں نہیں بلاتے اس اف میں نہیں چاہتا کہ وہ شو میں تشریف لائیں حلانکہ ہر ہفتے ایک آدھ مرتبہ ان کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے فرنگی آصفیہ میں تو اکثر ہوتا ہے زفر صاحب کو ان کی ایج کی وجہ سے مضحمن نہیں دیتا ورنہ انہیں لانا کون سا مشکل کام ہے سر ایک آدھے سیگمنٹ میں ایک آدھ سیگمنٹ میں بھی انہیں بھلایا اگر جائے تو وہ ایسا سیگمنٹ ہو جس میں ان کے چند ہم اثر لوگ موجود ہوں حتی اللہ قاسمی موجود ہوں ان کے ساتھ گپ لگائے زفر صاحب کے ساتھ لگائیں اور اگر آپ دیکھیں تو خبردار کا فارمیٹ allow نہیں کرتا میل باکس میں سرے سے گنجائشی نہیں ہے پھر یہ کرتے ہیں کسی دن دیکھیں بات سے بات نکلتی ہے اور یہ بالکل نہیں سوچا تھا لیکن argumentative بات کا یہ فائدہ ہوتا ہے dialogue کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک thesis آتا ہے ایک اس کے جواب میں anti-thesis آتا ہے اور ایک synthesis develop ہوتا ہے تو جو synthesis develop ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ہم face to face میں زفر صاحب کو زحمت دے سکتے ہیں اب face to face میں میں ان کے ساتھ لمبی چوڑی گفت و شنید کر سکتا ہوں face to face کا بھی ایک اسلوب ہے سیاسی نویت کا تلخصہ سر او ایم سی میں آ سکتے ہیں او ایم سی میں آ سکتے ہیں that's a very good suggestion لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زفر صاحب جب بیٹھے ہوں تو پھر exclusive زفر اقبال centric گفتگو ہونی چاہیے تو زیادہ بہتر نہیں کہ میں گپ شپ ان گزیبوں میں انہیں بلالوں میرے ساتھ بات کریں اور میں 20-20 منٹ کے تین قسطیں نکالوں میں تو ویسے تیس بھی نکال سکتا ہوں کیونکہ مجھے زفر صاحب کا اتنا زیادہ پتہ ہے میرے تو وہ یار دوست بھی ہیں میرے جگر بھی ہیں he's not only my dad میرے استاد بھی ہیں اور بہت سی چیزیں مجھ سے سیکھتے بھی ہیں کیا کہنے سر پکا راگ سکھا رہے ہو میں پکا راگ ہی سکھاتا ہوں صرف اچھا وہ نہیں کہہ رہے کہ یار میں تمہیں راگ سکھانے مالا لگتا ہوں نہیں ویسے کئی دفعہ مجھے وہ کامپلیمنٹ کے طور پر کہہ چکے ہیں کہ مجھے پتہ ہے تمہاری یہ جو کتاب دوستی رہی ہے throughout تم پروفیسرز کے ساتھ صاحب علم لوگوں کے ساتھ اکثر اٹھتے بیٹھتے رہے ہو لیکن مجھے یہ بالکل تم نے پتہ نہیں چلنے دیا اپنے موسیقی سے متعلق جو تمہارا شوق ہے تو حیران ہوتے ہیں بہت سرہ موسیقی تو سیکھی تو سکھی ہے یا پڑھی ہے تھوڑی سیکھی ہے تھوڑی سی پڑھی ہے اور محسوس کی ہے موسیقی محسوس کی جاتی ہے انجوائی کی جاتی ہے یہ فیلنگ کا نام ہے فیلنگ سٹیشن کا نام ہے اچھا ببو نے لالے کی جان چھوڑی ہے تم نے وسیم کو پکڑ لیا وسیم تم مائنڈ تو نہیں کرتے نا نو نو اچھا میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جیس دن یہ میری اڑکے چڑھے گا واہ یہ ہے اپروچ اچھا جی زفر اقبال صاحب سے متعلق بات تو سیٹل ہوگی جیس ایک کام کرتے ہیں میں کمیٹمنٹ نہیں دے رہا کوشش پوری کروں گا انشاءاللہ کہ زفر صاحب کے ساتھ ایک چھوٹی سی سیریز آف ڈسکشن میں ضرور کر کے اپنے چینل پہ چڑھاؤں آپ کو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ وہ خبردار میں آئیں یا او ایم سی میں آئیں فیس ٹو فیس میں آئیں میں جہاں مرضی لے ہوں چینل تو وہی ہے نا بیلکل سیکھ غف شاوید آفتاب اقبال یا آفتاب اقبال آفیچل وہی ہے آفتابیاں ملے آئیں گے کسی دن سر ہم بھی ملے جا سکتے انہیں ضرور آپ ملے بھی ہوئیں نہیں گیٹ اپ میں ملے انہیں گیٹ اپ کے ساتھ بھی آپ مل چکے ہیں جب آپ نیوز کی لانچ پہ آپ ملے تھے نا سر میری بڑی حسرت ہے کہ میں بھی ان کو دیکھوں حسرت انہا دیوی ہو دوست دے نہیں جس دن میرا انٹرویو کرنے مائرہ گئی تھی مائرہ کی ملاقات کروائی تھی میں نے زبر صاحب سے جی جی ایسا ہی اتفاق تھا کہ جاگ رہے تھے اس وقت اس دن تیرے نے دانو اٹھایا کہ اے اٹھا اے اٹھا اے اٹھا کدھرے سونا جائیں اچھے اس میں کوئی شک نہیں کہ میری ان کے ساتھ بڑی بے تکلفی ہے لیکن اس نے مجھے کسی دن جی 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 کچھ نہ کچھ کروا دینا اور ان کا نشانہ بھی بہت زبردست تھا خیرہ ہوں اپنے وقتوں میں اچھے جی پھر کچھ دوستوں نے ایک سٹپ آگے جاتے ہوئے مشورہ دیا کہ زفر صاحب کی ڈمی کیوں نہیں لاتے آپ لوا بھی مجھے کوئی اتراز نہیں اگر زرداری کی ڈمی آسکتی ہے عمران خان کی آسکتی ہے نجم سیٹھی کی آسکتی ہے تو وائی ناٹ زفر اقبال زفر اقبال ایک بہت بڑے آدمی کا نام ہے بڑے آدمیوں کی پیروڈیاں ہوتی ہیں ڈمیاں بنتی ہیں لیکن ڈمی کیا پیکیجز مال سے ملتی ہے اٹھا کے لے ہیں ڈمی بنی بنائی تیار ڈمی دوسرا ڈمی عام طور پر اس کی بنتی ہے جو کچھ نہ کچھ ایسی بات حرکت شرارت انداز اس کا وہ فالو ہوتا ہے یا وہ شخص جسے بہت زیادہ ایکسپوئیر ہو زفر صاحب تو ویڈران آدمی ہیں ان کی کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ جسے کھل کھلا کے ان کی ڈمی بنائیں یا تو کوئی شو کرتے ہوں میری ڈمی بناو نا میں کہتا ہوں میں تو ان دونوں کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یہ تو اپنی طور پر بناتا بھی ہے یہ ڈمی کرتے ہیں ممی بہتا لگتا جہاں وہ کوئی اتنی امپریسیو نہیں تھی علی میر میری ڈمی اچھی بناتا تھا مٹکو نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہاں میں بناوں گا لیکن پھر میں کہہ چکا ہوں اپنے لائف پر بھی کہہ چکا ہوں کہ انشاءاللہ اب بس آپ اناؤنس کر دیں وہ تو میں پہلے بھی اناؤنس کر چکا ہوں یہ کہ سر پھر کل ہم کر لیتے ہیں ڈمی آپ اتنی جلدی وہ کہہ گا ہتھیلی پر سرسون جمانے کو نہیں کہا تھا یہ آپ تیاری کمپلیٹ کر لے نا بس باقی کمپلیٹ کر لیتا ہوں ادھر آپ کچھ نہیں کہتے سر سر ہلکا ہلکا کر پہ کر بتا ہے سر لوگوں کا جین میں ہوگا میں خوش ہوتا ہوں کوئی بات نہیں آپ کے کہنے سے میں کچھ سیکھ ہی رہا ہوں اچھا دولندے نالے ہم انڈا آیا ہوں اور بے ضرر یہ فکر نہ کرو یہ بڑی امپورٹڈ باتیں ہیں بھئی امپورٹڈ باتیں ہیں جوکل نہیں ہے امپورٹڈ اچھا یہ ایک اور کمینٹ تھا ویری انٹرسٹنگ اور ہم سب کا اجمعہ اس پر کہ سو فار یہ سب سے دلچسپ کمینٹ تھا جی ابھی تک کا جی یہ بہت ہی خوبصورت کمینٹ ہے اور خدا کرے ہمارا شو بہتری کا باعث رہے بیسک یونٹ ہر معاشرے کا ایک گھر ہے اللہ کرے کہ گھر کی بہتری کا سبب بنے ہمارا شو اور ملک کی بہتری کا سبب ہمارے لیے اس سے زیادہ خوشکن بات ہو ہی نہیں سکتا ویسے زیادہ لڑائی جھگڑے نہ ہی کیا کریں یہ زیادہ بہتر ہے سار ایک دن فول لڑائی ہو رہی ہو نا دی انہوں نے بڑی گونے دی تاڑا شو ہلا تھا اور وہ شہرہ نے کہہ رہا اس کے علاوہ کچھ کومنٹس میں نے دیکھے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میل باکس ہم نے بنایا ہے یہ آپ نے عوام کے لیے بنایا ہے تو پولٹیکل ذرا ڈسکشن کم کریں اور سار ہمارے کومنٹس ایڈ کریں نہیں تو کومنٹس میں پولٹیکل ایشیوز نہیں ہوتے اور بائی دا وے یہ جو ہم پولٹیکل باتیں کرتے ہیں میں نے کہا نا کہ جس میں میں نے اپنے فوکس گروپ کو ریکویسٹ کر رکھی ہے اور فوکس گروپ انڈویجول کومنٹس نہیں پکڑتا انڈویجول کوئیریز اور کوئسٹنز نہیں پکڑتا جسٹ لیتا ہے مثلا میں نے عرص کیا تھا چند دن پہلے چار پانچ مختلف چیزیں ہم نے ڈسکس کی ایک تھا کوئی پچاس سوالوں کا جسٹ ایک تھرٹی تھرٹی فائیو کا اور ایک اباب ہنڈر تھا اس کی جسٹ بنا کر نا کہ یہ اتنے کمنٹس اور کوئریز کا لب لباب ہے اس لیے یہ ایسی چلتا ہے سلسلہ یہ نہیں کہ ہم کمنٹس کو اگنور کرتے ہیں کئی کمنٹس بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں زیادہ تر کمنٹس خوبصورت ہوتے ہیں پیارے ہوتے ہیں I wish جتنی محبت کا آپ اظہار کرتے ہیں اور یہ صرف میرے لیے ہی نہیں پوری ٹیم کے لیے کرتے ہیں ہر ایک کے اپنے اپنے کلائنٹس موجود ہیں ہر ایک کے اپنے اپنے چاہنے والے موجود ہیں بلکل شرح یہ محبت آپ کو وہ دیتے ہیں مجھے لگتا ہے آپ پر ٹیکس لگانا پڑے گا ہم بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے سب سے پہلے شکریہ اس کا ادا کریں جس نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہماری آواز اتنی دور تک پہنچتی ہے اور لوگ اسے اتنی پذیرائی دیتے ہیں اور یہ میں اب چونکہ کووڈ نائنٹین ڈیز میں میں نے کمنٹس پڑھنے شروع کیے تھے اور میری اب عادت بن گیا سارے نہیں پڑھتا جو جو مجھے بیجے جاتے ہیں اور پینتیس چالیس تو روٹین میں آ جاتے ہیں اور پچاس سارٹ میں خود پڑھ لیتا ہوں ہنڈرڈ پلاس ہی جاتے ہیں کچھ میں تیزی سے تیز پڑھتا چلا جاتا ہوں اور میری سپیڈ اتنی ہوگی ہے کہ میں اوپر سے سکرول کرتے کرتے دور تک چلا جاتا ہے معاملہ اچھا جی ایک تھوڑا سا ایک بیڈ ٹیسٹ بھی کریئٹ ہو جاتا ہے کہیں کہیں کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کچھ لوگ سیخپہ ہونا شروع کر دیتے ہیں عمران خان پہ تنقید کیوں کر رہے ہیں آپ جیسے پہلے تھے نا جی آپ تو بولی عمران خان کی بولتے ہیں اور آپ بغز نواز شریف میں مبتلا ہے اور آپ نے لفافہ لیا ہوا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے وخدا ایسا کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے وہ تو سن رہا ہے نا ساری دنیا کو میں دھوکہ دے سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتا ہوں اور اگر دے رہا ہوں میں اتنی بے شرم ہوں کہ میں اس فورم پہ بیٹھ کے کس تمتراک سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں میں اسے دھوکہ نہیں دے رہا جس کے علم میں ایک ایک ساتھ ہے کہ میں کیا کرتا ہوں اور کیا نہیں کرتا ہے یہ تو نواز شریف ہے یہاں پر قارون بھی ہوتا اور اپنا سارا خزانہ دے دیتا ہے صرف ایک سٹیٹمنٹ لینے کے لئے میں اسے گواہ کر کے کہہ رہا ہوں جس کا میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا کیونکہ اس کی ذات وہ ہمیشہ موجود ہے ہم میں اور اسی کے دیئے ہوئے ہنر کو ہم پھیلا رہے ہیں تبلیغ کا ذریعہ بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہماری اپنی چاندی بھی سب کی ہے ہم مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں اللہ اسے سونا کر دیتا ہے تو قارون کا خزانہ بھی خرچ کر دو ہم سے جھوٹ نہیں بلوا سکتے جھوٹی گواہی نہیں دلوا سکتے جھوٹی قسم نہیں دلوا سکتے ہاں پسند نہ پسند یہ میرا رائٹ ہے کیونکہ یہ نیوز شو نہیں ہے یہ ویوز شو ہے بلکہ میں یہ رائے رکھتا ہوں میں جہاں چاہوں شہباز شریف کی تعریف کرنا عمران کو بھلے سے جتنی بری کیوں نہ لگے نہ کروں گا لیکن وہ مجھے موقع ہی نہیں دیتے بی بی ہوتی ہیں آپ دیکھتے آج میں بی بی کو چار ہاتھ آگے جا کے سپورٹ کر رہا ہوتا عمران باد میں ہوتا بی بی میری چوئس نمبر ون ہوتی اگر اس عطاب سے بچی رہتی ہیں جس عطاب نے پیپلز پارٹی کو ایکلپس کر رکھا ہے اس لیے بندے بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس دن عمران ریاض کان نے بڑی اچھی بات کی او ایم سی میں کہ چوئس اگر یہ ہے بخاری ریڈار پہ آ جائیں سنار پہ آ جائیں عمران جب تک خود صاف سترا ہے میری کم از کم چوئس نمبر ون ہے لیکن عمران میرا پیر و مرشد ہرگز نہیں ہے جس طرح ان چند دوستوں کا ہے جو بہت مائنڈ کرتے ہیں کہ جی پیر صاحب کو آپ نے یہ کہہ دیا بھائی میرا پیر بھیر بلکل نہیں ہے اسے تھوڑی سی ٹیڑی حرکت کر لینے دو وہ خدا میں تمہیں اور زیادہ مایوس کروں گا دن ازرات آج کے میل باکس میں اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی کل اجازت دیجئے اللہ حافظ